رکنی شورا جو ان دنوں یورپ کے مختلف ممالک میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا پیغام عمل عام فرمانے کی سعی کر رہے ہیں نوروے یورپ میں وطن عزیز پاکستان کی سلامتی و حفاظت کے لیے شخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا تحریر کردہ کلام پڑھا گیا آپ نے نوروے میں شخصیات سے ملاقات کی اوصلوں چلتے ہیں تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخول تیرا شکر مالا دیا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماں خال سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماں خال تیرا شکر مالا دیا مدنی ماں خال مچھے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلے کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اوسلو نوروے میں موجود ہیں جہاں سکینڈینیوین کنٹریز کے اسلامی بھائیوں کا دو روزہ تربیتی اجتماع ہوا ہے الحمدللہ یہاں سے سویڈن سے بھی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہے ڈینمارک کے اسلامی بھائیوں میں بھی شرکت کی ہے اور نوروے کے اسلامی بھائی بھی شریک ہیں الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ یہ جو میری دائی طرف اسلامی بھائی کھڑے ہیں ان کا نام ہے محمد عیسیٰ تو یہ اسلامی بھائی نے ایک مہینہ پہلے اسلام قبول کیا ہے اسی ننکن ہیں تعمل ہیں اور الحمدللہ اب دعوت اسلامی کے مدنی محول میں کا داری بھی سجائی ہے امامہ بھی سجائے ہے رمضان کا مہینہ فیضان مدینہ میں گزارا ہے ان کا عزم ہے ان کا جذبہ ہے کہ اپنے خاندان والے اپنے علاقے والے اپنے شہر والے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو نیکی کے دعوت دینے کا جذبہ رکھتے ہیں الحمدلہ یا چیچنیا کے اسلامی بھائیوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی یہاں مروکو کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلے کے ناظرین آپ سے درخواست ہیں کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اقوام کر رہی ہے میرے شیخ طریقہ تمیر احل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے آپ بھی ہمت کیجئے کوشش کیجئے اس عظیم مدنی مقصد کے لیے اس کی تکمین کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کا فرمہ سفر کیجئے قیبت کے خلاف جنگ جانے لے گی چھوٹ کے خلاف جنگ جانے لے گی شیطان کے خلاف جنگ جانے لے گی انشاءاللہ